بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب کے بہنوں اور بھائیوں اسلام علیکم میں خیریت سے ہوں امید کرتا ہوں کہ میرے بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی خیریت کی دعا کرتا ہوں اسی دعا کے ساتھ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چائنر کو سسکرائب کر دیں اور بیل کا پٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے میرے بہن بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر دعا زہرہ نامی لڑکی کا جگہ جگہ پہ ذکر چھڑا ہوا ہے جبکہ اس کے والدین کی زبانی کے دعا زہرہ نے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے سمپل سی جوتا اور گار سے باہر کوئی کورا کرکٹ وغیرہ پھیکنے گئی تو اسے اغوا کر لیا گیا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ دعا زہرہ کراچی میں رہنے بنی تو کراچی سے وہ لاہور کیسے پہنچی دیکھیں درہا گہرائی میں جائیں تو اتنا بڑا لمبا فاصلہ تائے کرنے کے لئے آدمی ڈرتا ہے تو وہ مسہوم سی بچی جس کی عمر ابھی تقریباً تیرہ سال ہے تو اس نے وہ سفر کیسے تائے کیا اگر آپ اس بات کی تہہ تک جائیں تو یہ ایسے محسوس ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کو آغوا کیا ہے اور منصوبے کے تحت اس کو لاہور لائیا گیا ہے ابھی جس نے ان کے والدین نے ان کو پیدا کیا ہے بچی کو تو وہ بتا رہے ہیں کہ بچی کی عمر ہے تیرہ سال کیا وہ شادی کے طور پر لائک نہیں ہے تو وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بچی کی عمر جیسے اٹھارہ سال ہے ستارہ سال ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور بچی کو یہ سب باتی پڑھا ہی جا رہی ہے دیکھیں میں نے ان کے ویڈیو پہ کبھی کبھی اس کا میک اپ کر کے کوئی میڈم بٹھا رہی ہے کبھی کہہ رہے ہیں جی یہ بہت خوش ہے کبھی کچھ کبھی کچھ افسوس کی بات ہے کیا یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں ان کی اپنی بیٹیاں گھر میں نہیں ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کی اپنی گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں یہ جو میڈم اس کا میڈم کر کے بٹھا رہی ہے کیا اس کی کوئی بہن نہیں ہے افسوس والی بات دوسرا یہ کہ وہ کراچی کے رہنے والی ٹھیک وہ یونیورستیاں کیا اس نے دیکھی ہوئی تھی کیا وہ زہیر صاحب آن لی کیا اس کے پاس وہ ٹیکسی کے اتنا قرائے موجود کیا یہ ساری نہور کی شہراؤ کو جانتی تھی دوازارہ خدا رہا یہ ساری کہانیاں ہیں وہ کسی کی بتائی ہوئی باتیں اور پڑھائے ہوئی کہانی کو واضح کر رہی ہے اگر وہ میری بیٹی میری بہن سن رہی ہے تو ماں باپ نہیں ملتا ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا ہے بڑا کیا پالا پوسا تو ایسی باتیں خدایہ کسی کے پریشر میں نہ کرے اور دوسرا والدین کو ملاقات نہیں کرنے دی آؤ دو منٹ تین منٹ وہ بھی وہاں پہ حجوم تھا تو میری گزارش ہے کہ والدین سے اس کو ملوایا جائے ٹھیک ان کے ماں باپ پریشان ہیں دوسری بات یہ کہ زہرہ کے بقول کہ میری شادی تائے کے بیٹے کا ساتھ یہ سب پڑھائی ہوئی باتیں ہیں کیا زہرہ کے خاندان میں اس تائے سے کوئی زیادہ خوبصورت رہی تھا وہ پڑھی رکھی اور شریف فیملی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے جو بندہ بھی چل رہا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی رہا ہے کر رہا ہے اس کو میڈیا پہ نشر کیا جا رہا ہے پر کے پورے ملکوں میں ان کی بیستی کی جا رہی ہے کیا اگر زہرہ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں کیا قوم کی دوسری بیٹیاں جو ہیں وہ محفوظ رہیں گی میرا سوال یہ ہے کہ بقایا قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ محفوظ رہیں گی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کی بیٹی ان کو واپس کر دی جائے ورنہ پوری قوم پورے مسلمان جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ زہرہ کے باپ کے ساتھ ہے اس کی ماں تڑپ رہی ہے اس کی ماں رو رہی ہے اپنی بیٹی کے لیے ان ظالم لوگوں کو خوف نہیں آرہا خدا رہا اس کی بیٹی کو ان کے حوالے کیا جائے اور ان سے ملاقات کروائی جائے روبرو بٹھا کے بات چیت کی جائے ہم اس احتجاج کے ساتھ ان کے ماں باپ کے دکھ درد کے ساتھ شریک ہیں اور کراچی اور لاہور کا کتنا بڑا دور کا فاصلہ ہے یہ سب منقلت کہانیاں ہیں ٹھیک تو میری درخواست ہے ان لوگوں پہ جن کو ان نے کسٹڈی میں اپنی میں رکھا ہوا ہے کیا آپ کی بھی بہنیں ہیں آپ کی آنکھیں ضرور دیکھیں گی آپ کی بہن کے ساتھ جاتی یا آپ کے خاندان میں سے کسی کے ساتھ اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ پاک آپ کو دکھائے گا یہ سب کچھ جو ظلم آپ لوگ کر رہے ہیں دوسری کے بیٹیوں کے ساتھ تو یہ میری مالک کا فیصلہ ہے نا آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہونا ہے خدا رہا ان کی بیٹی ان کو ملوائی جائے کیونکہ وہ رو رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں اور اس کی ماں جو ہے وہ موت کی کشم کشمے ہے اور سوچوں میں گم ہے کہ شریف خاندان کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی کیوں ہے میرا پیغام ہے سب کو مسلمان اور میرے بھائیوں کو کہ ان کی بیٹی کو ان سے ملوکات کروائی جائے ٹھیک و سلام ٹھیک 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 موسیقی